موسیقی ہماری رسائی حضور کی تعلیمات تک ہماری رسائی کس واسطے سے ہے آج صرف چودہ پندرہ سو سال پہلے کا دور ہم نے نہیں پایا تو ہماری یا اس امت کی رسائی حضور تک کن کتابوں کے واسطے سے ہے ان کتابوں کو عام طور پر کہتے ہیں سیاستہ اور ان کے اضافہ بھی اور کتابیں ہیں اور سیاستہ میں دو کتابیں بہت زیادہ عزیز ہیں اور اس دو کتابوں میں محضرت فرسائی بخانی جس کا آج ختم کامیہ کر رہے ہیں تو ہماری رسائی حضور تک کس واسطے سے ہے اسی واسطے سے اور ہمارے ملک میں جو لوگ جماعت اہل حدیث کے نام سے متارک ہیں ان کی رسائی بھی ان کے اپنے دعوی کے مطابق حضور تک انہی کتابوں کے واسطے سے اور جو لوگ اپنے آپ کو بریلوی مسجد سے منصور کرتے ہیں ان کی برسائی حضور تک انہی کتابوں کے واسطے سے ہے تو ہم تینوں میں یہ کتابیں مجھتا رکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی کتابیں ہیں لیکن تاریخی روشی میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تینوں طبقے دعوی کرتے ہیں کہ ہماری حضور تک رسائی یعنی حضور کی باتوں تک رسائی جو ہے وہ ان کتابوں کے صحیح سے ہے جن کو کہتے ہیں سیاستہ یا ان کے علاوہ امام تحاوی کی شہر مانی الراسار ہوگی اور موتا امام مالک ہوگی یا موتا امام محمد ہوگی لیکن ان میں میرے کتابیں یہی ہیں جن کو سیاستہ کرتے ہیں یہ بات میں نے کسی نے کہی اس وقت صرف دلاوت مقصود تھی تو یہ بات میں نے کسی نے کہی ہے اس لیے کہ یہاں ابھی ابھی ختم نبوت کے نام پر بڑی کانفرنسیں ہوئیں تو ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ کاجیانیوں سے متعارف ہیں اور سم بھی چین کاجیانی کے لئے کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کانیانیوں کے ساتھ بھی یا ہماری ماں کا آرائی ہوتی ہے یا کبھی مناظرہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے دعویٰ میں وہ بھی اپنے دعویٰ میں جب ہمارے ساتھ بیس کرتے ہیں تو حدیث سے مراد ان کی بھی یہی کتابیں ہوتی ہیں ان کے پاس اور کتابیں حدیث کی نہیں ہیں جس کے ذریعہ وہ دعویٰ کرتے ہوں کہ حضور کی تعلیمات ہم پر کس وقت سے پہنچیں اور کتابیں نہیں گویا کہ میں نے تین طبقے تو مسلمانوں کے شمال کیے گا تو چوتھا طبقہ ان کو بھی شامل کر کے میں کہتا ہوں کہ ان کے ہاں بھی حضور کی تعلیمات تک کہ رسائی کا اصولی دعویٰ یہی ہے کہ یہی کتابیں ہیں تو ان کتابوں کے مانے والے پھر وہ بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو اپنے اصل مانا میں نہیں مانا دعویٰ رہا اس طرح انہوں نے ان حدیث کتابوں کو بھی اصل مانا میں تو نہیں مانا صرف دعویٰ کے دعا سے اور پھر جب کبھی ہمارے عیسائیوں سے مار کے ہوئے انہوں نے بھی ہمیں بعض تعلیمات کا مرزم کیا بعض تعلیمات کا مرزم کیا مارا یہ عقید ہے تو ان کے ہاں بھی ہمیں سوائی بھی تھی لیکن کتابیں یہی دیرے باست آئی سے کوئی سیاستہ کہا جاتا عیسائیوں کے ہاں بھی اور ہندووں کے ہاں بھی یہ جب مندردیانم کے کسی موسکرز نے رنگیلا اصول لکھی تھی انڈیا میں اور وہ خاضی علم دین ان کا قصہ پیش آیا اس وقت بھی اس کے حوالے ان ہی کتابوں سے تھے تو پوری دنیا میں ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں یا قادیانی ہوں جس نے بھی کبھی حضور کی تعریبات پر کوئی ربن یا قبولن ہم سے بیعت کی تو کتابیں یہی ہیں صرف ایک طفعہ ہے کہ جن کی حضورت اقرسائی ان کتابوں سے نہیں اور ان کی حدیث کی کتابیں اپنی ہیں اور اردہ ہیں ہم سے یعنی وہ پھر قادیانیوں سے بھی آگے گزر کر ہم سے اختلافات کی خریف کرنگ کر دیا وہ کون ہیں اسنا اشری جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ امام جو ہیں وہ خدا کی طرح سے مقدر ہے ہم اس وقت امامت پر بیس ہی کرتے لیکن انہوں نے کہا یہ جدوہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضورت تک رسائی اس دور تک رسائی حضورت تک رسائی اس میں ہماری راہ آور ہے تمہاری آور ہے تو ہماری جو کتابیں ہیں سیاستہ ان کے تو نام آپ ادرات کو معلوم ہے جس طرح ہمیں معلوم ہیں تو نام درنے کی تو ضرورت نہیں لیکن ان کے ہاں جو چار کتابیں ہیں اس درجے میں ہماری ہاں جو چھے ہیں تو ان کے ہاں چار کتابیں ہیں ہم کہتے ہیں ان چھے کتابوں کو کہ سیاستہ کتابیں ہیں چھے وہ اپنی کتابوں کو کہتے ہیں کہ یہ چار اصول ہے یعنی اصول کا معنی کتابیں ہیں لیکن وہ چار کتابوں کو کتاب کہ کر پیشن کرتے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ چار اصول ہیں پہلا ہے محمد بن یاکوب قریمی محمد بن یاکوب قریمی اسے کتاب دکھی ہے جس سے نام ہے الکافی الکافی کے پر حصے ہیں تین اصول کافی فرو کافی اور روزہ کافی تو ایک کتاب دوسری کتاب ان کی ہے تحضیب الاحکام جو علی ابن ابراہیم امی کی ہے تیسری کتاب ان کی ہاں ہے نہیں میں کیسے پر نام ٹھیک ہے میں تحضیب الاحکام پر نام دیا اور پھر ان کی کتاب من لا یاد الفقیر یہ جو تحضیب الاحکام ہے یہ علی ابن امی کی نہیں یہ توسری کی ہے اور جو چونچی کتاب ہے آل سبزار فی مقصوری محمد بن حسن توسری کی ہے اور اگر الکافی محمد بن یاکوب قریمی کی تحضیب الاحکام اور آخر کتاب آل سبزار یہ محمد بن حسن توسری کی اور من لا یاد الفقیر وہ ابن باوری کمی علی بن رحیم کمی یا وہ استاد کلینی کا وہ میرے اس وقت یہ اس وقت نکل گئی تھی تو ابن باوری کمی تو ان کے ہم چار کتابیں تو کہتے ہیں اصول اربا اصول اربا چار تو ان کی رسائی ان کی یہ بلکل رسائی دین حضور تک رسائی اور پورے دنیا کے ہاں حضور تک مسلمانوں کی رسائی انہی کتابوں سے تو ہماری ان کتابوں پر گویا کہ پورا عالمی ایگریمنٹ عالمی اجماع ہے اس پر کہ پیغمبر اسلام کی باتیں جو ہیں وہ معلوم کرنی ہو کوئی محابت کرے یا محابت لیکن حضور کی تعلیمات وہی ہیں جو ان کتابوں سے آئی ہیں اور جو ان کتابوں کے آن گرد ڈیرہ ڈیرہ ہوئے ہیں وہ حقیقت میں اس صحیح طریقے کو سمجھ ہیں کہ ہماری حضور تک رسائی اسی باتے سے ہے اور شیعہ کے بارے میں یا نام سے نہیں اس شیعہ جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری کی شروع ہیں ان کی ہاں محمد بن یاد کو رہنی کے اصول کی شروع ہیں مولا محمد پاک مجل جی نے میرا تو رقول میرا تو رقول فی شرع فروع بل اصول پوری شرع لکھی ہے اور بھی ان کی بہت تو وہ اس میں لگا کے اور ہمارے کتابوں میں کیا فرق ہے ایک بات میں نے کہا کہ جو اس سنہ اشری ہیں بارہ اماموں قائد ان میں بارہ امام کے متعلق اس کا نام رکھا ہوا کہ امام غائد ہیں امام غائد اور یہ جو ان کا قیلہ امام غائد یہ کن کے مقابلے میں ہے یہ ان کا جو نام ہے امام غائد وہ کن کے مقابلے میں ہے وہ اسماعیلیوں کے مقابلے ہے تو اسماعیلی بھی ان ہی کا ایک فرقہ ہے اس اشری کے علاوہ تو وہ قائن ہیں امام حاضر کے اسماعیلی کہتے ہیں کہ جو ہمارے عقیدے میں آل بہت کا نمائلہ جس امام غائب جو کے قائلی ہمارے سامنے ہمارے مقابلے کے لیے بیس کے لیے اسماعیلی نہیں آتے اسر اشری آتے ہیں تو اسر اشری جب ہمارے سامنے آتے ہیں مقابلے میں تو امام غائب کے قائل ہیں تو امام غائب کے مرطل اتنی بات سمجھی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام غائب اپنی پیدائش کے پھر جلدی بات تھوڑی اٹھ سے غائب ہو گئے تقریبا سو سال کا یا نوی سال کا عرصہ گزرا کہ ایک دفعہ وہ ظاہر ہو گئے اور ظاہر ہو کر پھر اپنی قوم سے ناراض ہو کر پھر غائب ہو گئے تو پہلے جو وہ غائب رہے کتنا اچھا نوی سال یا سو سال کا اس کو کہتے ہیں علمہ کی اسلام جو علم انتا قوم کی درستگا میں چلتا ہے اور تربنا میں اس کا نام ہے غیبت سورا غیبت سورا اور پھر جب غیب ہو گئے اور اب تک ظاہر نہیں ہو گئے اور قیامت کے قریب ظاہر ہو گئے تو ان کی یہ جو غیبوت ہے اب ان کی یہ جو غیبوت ہے اس کو کہتے ہیں غیبت کبرا پہلی غیبت سورا اور دوسری غیبت کبرا اب جب امام غیبت سورا کے بعد ظاہر ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کی سارے مجھ تحدیل بڑے لوگ جو ہیں وہ ان سے ملے کبھی جب ظاہر ہوئے تو وہ ایک لمحے کے لئے تو نہیں ہوئے کئی دن رہے جب ظاہر ہوئے اور یہ لوگ ان کو ملے تو اس وقت محمد یاکوب قلینی کی کتاب الکافی جو تھی وہ مرتب ہو چکی تھی وہ مرتب ہو چکی تھی اور سامنے آ چکی اور کتاب کا نام جو تھا ابھی تھا کہ یہ اصول قلینی ہے لیکن امام مہدی یا امام غائب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھ کہ حضر کاف نشی ادنا کہ ہماری لائن کے لوگ ہیں ان کے لئے کافی ہے تو اس کا نام رکھ کافی تو جب امام نے کہ کہ ہمارے لئے کافی ہے تو اس کتاب کو سند حاصل ہو گئی ایک معصوم کی ان کی عقیدے میں جو معصوم ہے وہ اس کتاب کو سند دے چکا اس لئے اس کتاب میں کوئی بات ہو تو ان کو حق نہیں پہنچ تھا کہ وہ اس سند پر بیعت کریں کیوں امام معصوم اس تصدیق کر چکا اور ہم اپنی کتاب بڑی چوٹی کی کتاب صحیح مخاری بھی پڑھیں تو ہم بھی اس کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اس کے اوپر کسی معصوم کا حفاظت کا دعویٰ اللہ نے اس کتاب کو بہت شانوں کے ساتھ اور اب تک یہ پڑھ پڑھائی جا رہی ہے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک تقریمی سائز پر لیکن قانونی طور پر علمی طور پر اس کی ہر بات ہمارے لئے ہو جہ تو اور ہم انکار رہ کر سکیں ایسا نہیں ہم پر اختراف بھی ہوتا ہے میں اگر وہ اختراف بیان کروں تو پھر وہ بڑا وقت رکھ جاتا ہے آج آ رہی تھے تو موسی صاحب نے کہا کہ ایک میری خیرپور میں بخاری شیر میں ختم ہوا تو اس میں جو میں تو یہ ہی تھا لیکن جو تقریر کرنے کا موقع ملا وہ اس نام سے تقریر چھپی ہوئی ہے کہ تقریر ختم سے گخائی تو ہمارا جہاں جہاں اختراف بھی ہوتا ہے ان سے وہ کیوں اس لیے کہ اس کے اوپر معصوم کا سایہ نہیں ان کا ڈاوہ ہے کہ معصوم کا سایہ اور معموم اور وہ معصوم پر کیسا آیا جب غیبت سورہ کے بعد آیا اس نے اس کتاب کو سند دی کہ یہ کافی ہے اب اس کی سند کے بعد اور کچھ سند کی تحقیق کی ضرورتی نہیں اس لیے کافی کے نام سے جو روایت ہیں دیکھ آپ کے سامنے کوئی شاہر بلائیں اور کوئی کہ یہ کوئی ضعیب ہیں تو تمہارے ہاں یہ تصوری نہیں اس کتاب کے باہر میں کیونکہ بارہ اماموں کا جو نمائندہ تمہارے ہاں معمول من اللہ اور مفتاد تعالی تار اس نے کہ دیئے کہ صحیح جی سہی ہیں تو میں اس بات کی اور کسے نہیں عیسائی ہندو کاردیانی بیٹ جب آرزات کو بھی بات کریں گے اور حضور کی بات کوئی دیرے بات آجائے تو اون کی رابی یہی ہے کہ اسی سے میں حوالہ دیں اور مائی رابی یہی ہے کہ ہم جواب دیں اور بھی سوائی دیش کریں میسیج تیوی یہی چینل یہی چینل یہی چینل